کیوں پوچھ رہی ہے پلے کیجئے گا محبوبتی کو اس کا آدمی جو ہے اس کو شہید کیا گیا تو میرا یہ ہے کہ ان کو بی جے پی کو جملہ بازی کرنے کی عادت ہے یہ ہر میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی اکاؤن میں پندرہ لاکھ روپے دے دیں گے دائے کروڑ نوکریاں دیں گے سال میں اور بعد میں کہا یہ تو سب جملہ ہے تو یہ جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے بالکل گلت ہوتا ہے جمہو کشمیر کے زمینی حالات بہت مختلف ہیں بہت خراب ہے یہاں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے گیا ہے اور یہاں کی غاموشی کو یہ امن کا نام دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے وہ کہہ رہے تھے نوٹ بندی سے جو ہے کالا پینسہ واپس آ جائے گا جو ہے جو وائلنس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دودھ کی ندیاں بہیں گی پھر لوگوں کو پتا نہیں کیا اس سے ملے گا پارہ سارا کرپشن ختم ہو جائے گا بلکہ اس وقت تو پہلے جتنی کرپشن کبھی نہیں تھی اب ہے مگر بڑے صفیسٹیکیٹر طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے جیسے پرائیم منسٹر کا پرائیم منسٹر کیئر فنڈ وہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے جس کا آپ لوگوں کو حساب نہیں دینا چاہتے بہن سے پرائیم منسٹر آپ کے پاس فنڈ ہے آپ اس میں جو ہے اربوں خرموں روپیہ جمع ہے اس کا آپ حساب نہیں تو اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے میرا یہی نہ صرف یہاں جو وینٹی لیٹر پہنچے وہ ڈیفنگ تھے بلکہ جو گجرات میں بھی وینٹی لیٹر تھے اور جگہوں پہ بھی تھے وہ ڈیفنگ تھے تو میں کہتی ہوں سب سے بڑا دپلا جو ہے وہ پرائیم منسٹر کیئر فنڈ میں ہے بلکل غلط ہے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں جمعہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں دوسری طرف سے ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے یہاں کے لوگوں کے بھی بیج بیارہ میں دو لوگوں کو انہوں نے نوکری سے ہٹا دیا اس سے پہلے یہاں ہٹا دیا پورے کشمیر میں وادی میں اور اس کے بعد 48 سال کی عمر میں بھی کئی لوگوں کو جو ہے ان کو ریٹائر کر دیا نوکریوں سے نکال رہے ہیں نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی وکیل کا ڈسکشن ہے خودی وکیل خودی جج خودی وکیل اور خودی سزا سناتے ہیں جو بہت گلت ہے اس سب کی جو نتیجے بے شک اس وقت انہوں نے طاقت کے بلبوتے پہ اس وقت لوگوں کو خاموش کر دیا ہے تو یہ وقت رہی رہے گا ایک وقت آئے گا کہ ان کے جو نتائیں جو یہ اس وقت کر رہے ہیں جو یہ سختی کر رہے ہیں جو انہوں نے سب کا مو بند کر کے رکھا ہوا ہے کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی جس کا میرے خیال میں ازالہ کرنا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا سیکیورٹی تو لیپسز ہیں کیونکہ وہ جو ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ بھی مارے گئے ان کے پاس انفرمیشن تھی سرکار کے پاس کہ مائنورٹیز کو اٹیک کیا جائے گا اس کے باوجود وہ لوگ مارے گئے کل وہ پولیس والا جو بٹمالو کا وہ وہاں مارا گیا تو یہ تو یہ تو سیدھے جو ہے ان کا جو ہے ناکامی ہے اب فرسٹیشن میں آکے یہ لوگوں پہ میں نے پہلی بھی کہا مجھے ڈر یہ ہے جب ہمارے مائنورٹیز کے لوگ مارے گئے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سب کا گصہ جو ہے جب مکشمیر کے لوگوں پہ اتاریں گے اور سختی کریں گے اور فورسز لائیں گے اور کالے قانون یہاں نافذ کریں گے جیسے ایسا اے یو اے پی اے این آئے ای ڈی پتہ نہیں کیا کیا پی اے سے ہونے کے باوجود اب ایسا اے دوسری ایجنسی لائی انہوں نے تو گرز یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے لوگوں کو کسی قسم کا آرام نہیں دینا جیسے میں نے ابھی کہا وہ بچارہ وہ شاہد راکھر وہ لڑکا جو آرونی کا رہنے والا ہے یہاں شپین میں مارا گیا وہ زینب پورا شپین میں اور آج تک سرکار کی طرف سے اس بچارے گریب کے گھر کوئی نہیں گیا ہے مجھے بھی نہیں جانے دیتے ہیں نہ خود جاتے ہیں اس کو ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں کوئی انویسکیشن کی بات تو دور کی ہے جس طرح وہ مارا گیا مگر کوئی اس کے گھر دو لفظ جو ہے ہمدردی بولنے کے لیے نہیں گیا سرکار کی طرف سے تو یہی تو حال ہے پورے جمعہ کشمیر کا دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا یا تو بلیک میل چلتا ہے یا تو لالج چلتا ہے زیادہ تر بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کے خلاب الٹے پھلٹے کیسز نکال کے ان کو دھمکاتے ہیں ان کو جو ہیں ڈراتے ہیں ان کو جیل جاؤ یا اس جماعت میں جاؤ چلیہ جی مہبہ مفتی کو آپ سن رہے تھے جن نے بیک ٹو بیک کچھ سوال بھی اٹھا ہے لیکن یہ پسمندر یاد رکھیے گا